اور انہوں نے چاند سالوں کے اندر ان کو دنیا کی عظیم قوم بنا دیا وہ کیا چیزیں کی تھی میں صرف وہ پرنسپلز پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ پرنسپلز جو بھی جو قوم اپناتی ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے آج جو میں وہ پرنسپلز بتاؤں گا وہ سارے مغربی جمہوریت میں وہ پرنسپلز اپنائے ہوئے ہیں وہ قوموں نے وہی چیزیں اپنائے ہوئے ہیں جو انہوں نے جن پرنسپلز کے اوپر ایک قبیلوں کو جن کے پاس کچھ تھا بھی نہیں پاورس کے سامنے کھڑا کر دیا تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے وہ کیا ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے وہ کیا سون ہے سب سے پہلے ایک قوم کے اندر قانون کی بالا دستی آتی ہے اس کے مرحر قوم نہیں ہو سکتی جو بھی سیولیزیشن اوپر جاتا ہے ان کا قانون قانون کی قانون کی اوپر ان کا قانون لوگوں کے لیے برابر ہوتا ہے قانون ہوتا ہی کمزور کو طاقتوار سے تحفظ دینے کا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے قانون کی بالا دستی قائم کی اور انہوں نے ایک سٹیٹ پند دی کہ اگر میری بیٹی بھی قانون توڑے گی اس کو بھی محسزا دوں گا یعنی قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے دو خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی کٹیرہ کے اندر کھڑے ہوئے عدالت میں گئے حضرت علی ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں خلیفہ وقت ایک یہودی شہری سے کیس ہارتا ہے دو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ایک سارے لوگ قانون کے سامنے خلیفہ بھی قانون کے نیچے ہیں اور دوسرا کہ اقلیتیں وہ بھی برابر کے شہری ہیں یعنی یہ اس وقت جب یہ ایسی سوچ نہیں تھی تب انہوں نے یہ کہا کہ قانون کے سامنے سارے انسان ایک برابر ہے پھر انہوں نے زکاة اب زکاة کا کونسپٹ یہ کیا چیز تھی زکاة کا مطلب کہ حیثیت کے مطابق لوگ ٹیکس لیں گے جتنا زیادہ میرے پاس پیسہ اتنا زیادہ میرے پر ذمہ داری میں ان کے لئے پیسہ خرچ کروں جن کو اللہ نے زیادہ نہیں دیا یہ اس کو کہتے ہیں پروگریسیو ٹیکسیشن یہ آج مغرب کے اندر ہے آپ یہ جو بڑے جن کو میں بڑی سیولائزڈ قومیں کہتا ہوں سکینڈر ایویا یہ نورویس سویڈن ڈینمارک اگر آپ وہاں دیکھیں تو وہاں پروگریسیو ٹیکسیشن ہے پیسے والے لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان کے ٹیکسیں نچلے طبقے کی بنیادی ضروریات پوری کی جاتی ہیں تعلیم غریبوں کی عالی تعلیم عالی علاج ہسپتالوں میں بے روزگار ہو جائے ان کو پیسے ملتے ہیں عدالت میں جائیں ان کے لیے حکومت وکیل کر کے دیتی ہے یہ آج یہ ساری چیزیں مغرب میں ہیں یہ مدینہ کی ریاست میں چیزیں آئیں تھی زکاة حیثیت کے مطابق زیادہ پیسے لیتے تھے وہ پیسے سے معذوروں کو بیواؤں کو یتیموں کو غریبوں کو سٹیٹ ان کی مدد کرتی تھی اور پھر مدینہ کی ریاست کے اندر حضرت عمر کی کال تھی کہ اگر کتہ بھی بھوکا مرے میری ریاست میں میں ذمہ دار ہوں یعنی صرف انسانوں کی ذمہ داری نہیں تھی جانوروں کی بھی ذمہ داری تھی آج مغرب میں یہ ہے مغرب میں آج آپ کو کتہ نہیں بھوکے مرتے دیکھتے آپ جانوروں کو جانوروں کے لیے وہ جگہ بنی ہوئی ہیں ان کے لیے ہسپتال ہیں وہ نہیں آپ کو سلکوں پر ملتے بھوکے مرتے ہوئے جو آج ہمارے انسانوں کا حال ہے وہ جانوروں کا ان کا بہتر حال ہے وہ جو اصولوں کے اوپر انہوں نے کھڑا مدینہ کی ریاست جو بنائی تھی میرٹ کا نظام تھا آج مغرب میں بہترین میرٹ کا نظام ہے آج ہمارے میرٹ دیکھیں وہاں دیکھیں اور میرٹ کا نظام یہ تھا کہ جو بھی ڈیزرف کرتا ہے خالد بن ولید نے مسلمانوں کو تقریباً شکست دے دی تھی جنگ اوہد میں لیکن ان کو انہوں نے سپاہ سال بنایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرٹ تھی جو مسلمان اوپر گئے تھے میرٹ کا نظام تھا آج آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں یہ ساری چیزیں مغرب میں ہیں یہاں نہیں ہیں پھر ذمہ داری کیا تھی جو جو ملک کا جو خلیفہ تھا جو ملک کا سربراہ ہے اس کی ذمہ داریاں کیا تھی سب سے پہلے صادق اور امین سچا انسان یہ آج مغرب کے اندر دون کے امریکن پریزیڈنڈ نکالا گیا جھوٹ بولنے پہ برطانیہ کا پرائی منسٹر جھوٹ بولنے پہ نکالا گیا تو صادق اور امین وہ مدینہ کی ریاست میں سب سے عظیم لیڈر سارے خلیفہ دوسری چیز اپنے آپ کو عوام کے سامنے اتصاب کے لئے پریزنٹ کرتے تھے حضرت عمر مسجد میں کھڑے تھے عام آدمی نے پوچھا اے عمر کدر سے کپڑے لیاں جواب دیا انہوں نے کہ ہاں جی میں نے یہ میرے بیٹے سے پیسہ لیا یعنی کہ حکمران قانون سے اوپر نہیں اور وہ جواب دے بھی ہے آج مغرب میں ان کے سارے ڈیموکرسیز کے اندر لیڈرز جواب دے ہیں عوام کو جواب دے ہیں کہ اگر وہ بتائیں کہ ان کو پیسہ کدر سے آیا پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ حضرت عمر بکر جب خلیفہ بنے اپنے کپڑے کی دکان فوری طور پر بند کی کیوں کیونکہ انہوں نے کہا کہ باقی کپڑے کے والے جو دکان دار ہیں وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکیں میں وقتہ خلیفہ ہوں آج مغرب کے اندر یہ قانون ہے ہمارے صرف ایک چیز دیکھ لیں کہ ہمارے جتنے بھی سائب اقتدار ہیں یہ اقتدار میں آنے سے پہلے ان کے پاس کیا تھا اور آج ان کے پاس کیا ہے یعنی اقتدار میں آتے ہی پیسہ بنانے کے لئے مغرب کے اندر جو جمہورتیں آگے گئی ہیں وہاں آپ کو اجازت نہیں آئے آپ اقتدار سے ذات کو فائدہ نہیں پچھا سکتے اور یہ چودہ سو سال پہلے مدینہ کی ریاست میں یہ قانون بنا کہ کوئی اقتدار سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا پھر تعلیم سب سے زیادہ زور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بھدر کے بعد پہلے سے کہہ دیا کہ پیسہ بھی نہیں تھا ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے لیکن انہوں نے تعلیم کو ترجیح دی سب کے اوپر کہ جو بھی مکہ کا قیدی دس لوگوں کو پڑھا لکھا دے وہ ازاد ہو سکتا ہے تو ایک عظیم انسان نے عظیم دنیا کے لیڈر نے اپنی قوم کو بتایا کہ تعلیم کے بغیر ایک قوم آگے نہیں بڑھتی آج ہمارا حال دیکھ لیں سوا دو کروڑ بچے سکولوں سے بھائر ہیں آج آپ سوچ لیں مغربی کتنا وہ پیسہ خرج کرتے ہیں تعلیم کے اوپر تو جو پرنسپلز مدینہ کی ریاست میں بنائے گئے تھے وہ پرنسپل آج مغرب میں ہیں اور ہم ایک بھی چیز نہیں اس کے اوپر چل رہے ہیں تو یہ جو آج میں نے آپ کو شروع میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ کو یہ جو میں نے چیزیں بتائی کہ ہمارے حالات کتنے برے ہیں یہ حالات اس لئے برے ہیں کہ ہم کوئی بھی اس حصول پر نہیں چل رہے ہیں جس کے لئے یہ ملک بنا تھا یہ ملک اس لئے نہیں بنا تھا کہ وہاں جراغ ہندو یہاں پیسے والے تھے تو وہ جا کے تھا پاکستانی پیسے والے آگئے مسلمان پیسے والے آگئے اس لئے نہیں یہ ملک بنا تھا یہ ملک بنا تھا جو علامہ اقبال جو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے پانچ سو سال میں سب سے عظیم مسلمان ذہن تھا انہوں نے یہ خواب تھا کہ ہم ایک ان حصولوں کے اوپر کھڑا کریں گے ایک ملک کو جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست بنائی تھی اب اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری زندگی گزری ایسی ہے کہ ساری زندگی میری کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کرکٹر نہیں بھی بان سکتے کپتان نہیں بان سکتے تیز بولر نہیں بان سکتے ہسپتال نہیں بان سکتا پھر دیہات میں پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹی نہیں بنا سکتا پھر ٹو پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی نہیں آ سکتی یہ ساری زندگی میں سنتا رہا ہوں میں ساری زندگی ایک چیز سیکھے مقابلہ کرنا آپ نے میری ٹیم بننا ہے اور میں آپ کو اب اس یہ جدہ ہم کھڑے ہیں میں آپ کو مقابلہ کر کے دکھاؤں گا ہم کیسے نکلیں گے اسے تو شروع کروں گا اپنے آپ سے میں پہلے یہ جو ہماری پانچ سا چوبیس ملازم ہیں میں ایک تو پرائیوٹ سیکٹری ہاؤس میں میں نے آپ کو بتایا میں نہیں رہا رہا ہوں میں نے ایک جو ملٹی سیکٹری کا باہر پرائیوٹ سیکٹری ہاؤس کے باہر جگہ ہے ان کا گھار ہے اس میں میں رہ رہا ہوں تین بیڈروم کا وہ گھار ہے دو ملازم رکھوں گا اور یہ دو گاڑیاں رکھوں گا وہ دو گاڑیاں اس لیے رکھوں گا کہ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سیکٹری کا ایشو ہے اصل میں میں اپنے گھر میں رہنا چاہتا تھا میں یہ بھی پیسہ نہیں خارج کرنا چاہتا تھا لیکن کیونکہ ہماری ہماری ایجنسیز نے بتایا کہ میری جان کو خطر ہے اور مجھے سیکیورٹی کی ضرورت ہے اس لیے میں یہاں رہ رہ رہا ہوں نہیں تو میں آرام سے بنی گالا میں رہ سکتا تھا تاکہ کوئی بھی خرچہ نہ ہوں یہ جو گاڑیاں ہیں انشاءاللہ ان کی ہم اب آکشن کریں گے میں بڑے بڑے بزنسمن کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور یہ جو ہماری بلٹ پروف گاڑیاں جو باہر سے مگوائی ہوئی ہیں مہنگی مہنگی ان سب کی ہم آکشن کروائیں گے یہ سارا پیسہ ہم انشاءاللہ پاکستان کی ٹریجری میں ڈالیں گے اس کے علاوہ میری جو سوچ ہے کہ ہم سارے گورنر ہاؤزز ہم جو چیف منسٹر ہاؤزز ہیں دو جگہ ہمارے چیف منسٹر ہیں ہم ان کو سب میں سب میں سادگی لے کیا پائیں گے خرچے اپنے کم کریں گے ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے کہ ہم کتنے کتنے اپنے خرچے کم کر رہے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہلے کیا خرچے تھے آپ کیا ہیں یہ گورنر ہاؤزز میں کوئی ہمارا گورنر نہیں رہے گا ان سارے گورنر ہاؤزز کے لیے ہم نے کمیٹی بنائی ہے یہ کمیٹی ہے دارشوروں کی اس میں ہر قسم کے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں یہ میٹ کرے گی یہ بھی کمیٹی انشاءاللہ جب ہماری کیابنٹ میٹنگ کل سے شروع ہوگی یہ کمیٹی میٹنگ بلاؤں گا یہ فیصلہ کریں گے کہ ان بڑے بڑے ہم نے ان کے لیے کیا کرنا ہے جس سے عوام کو فائدہ ہو پرائم منسٹر ہاؤزز کا میری جو سوچ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک عالی قسم کی یونیورسٹی بنائیں گے جو ریسرچ کرے گی جس میں ریسرچ ہوگی اور جس میں دنیا سے ہم بڑے بڑے سکولرز کو بلائیں گے ایک ٹاپ کلاس پاکستان میں یونیورسٹی بنائیں گے ایک ایلیٹ یونیورسٹی بنائیں گے یہ بڑی زبردست جگہ ہے اور یونیورسٹی کے لیے ہونی بھی اچھی سی جگہ ہے تو ایک تو میرا یہ سوچ ہے باقیوں کا ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ ہم ان کے لیے کیا کریں گے ایک ہم پوری اب ٹاسک فورس بنائیں گے ڈاکٹر اشرت حسین کے نیچے یہ ٹاسک فورس بنائیں گی اور اس کا کام ہی ہوگا کہ ہم اس ملک میں خرچے کم کریں بیروکریسی کے اندر ہر جگہ جدر خرچے اتنے بڑے ہوئے ہیں اور عوام عوام کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے شہانہ رینسین میں ہر جگہ اب ہم نے خرچے کم کروانے ہیں اور لوگوں کو یہ احساس دلوانا ہے اور میں آپ کو بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ احساس احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ جو بھی پیسہ ہم اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں ہم ان کا پیسہ لیتے ہیں جو بچارے دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے جو ہمیں بچوں کو پڑھا نہیں سکتے یہ ہمیں اپنا مائنسیٹ چینج کرنا ہے نئے پاکستان میں نئی سوچ کی ضرورت ہے ہم نے یہ پیسہ بچا کے پہلے ان لوگوں پر خرچ کرنا ہے جو ہمارا طبقہ پیچھے رہ گیا ہے جن کو ہم معاشرے نے پیچھے ہماری ریاست نے پیچھے چھوڑ دیا ہے جن کو ہم نے موقع ہی نہیں دیا کہ وہ بھی آ کے اوپر مقابلہ کریں تو ڈاکٹر اشت کے نیچے یہ ٹاسپوس بنے گی اور اس کا مقصد ہی صرف یہ ہوگا کہ ہم اپنے خرچیں کم کریں میں یہ بھی ایک آپ سب کے صاحب نے آج کیانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی بری عادت ہے اور یہ پڑ گئی ہے عادت کہ ہم بھائی کے ملکوں سے امداد اور کردوں پر گزارہ کرتے رہے ہیں اور ہمیں کوئی برا نہیں لگتا کہ یہ ہم لوگوں کے پاس یہ پیسے مانگنے کبھی چلے جاتے ہیں کبھی بھی ہمارے جو سربراہ ہوتا ہے کبھی کسی ملک سے پیسہ مانگتا ہے کبھی کہیں کھر ابھی ہم پتہ جی آئی ایم ایف سے اب ہم نے کرزے لینے ہیں دیکھیں کوئی ملک بھی ترقی ایسے نہیں کرتا کوئی ملک جو کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے پیر پر کھڑا ہوتا ہے کرزہ ہوتا ہے ایک چھوٹے سے وقت کے لیے ایک مشکل وقت آتا ہے مثل جرمنی اور جپان تباہ ہو گئے دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے کرزہ لیا ایک پیرئیڈ کے لیے اس کے بعد وہ قوم اپنے پیر پر کھڑی ہو گئی ہمیں اپنے پیر پر کھڑا ہونا ہے ہم یہ ایسے جیسے ہم گزارہ کرتے آئے ہیں آپ تک ہم نہیں کر سکتے آپ ویسی اگلے کرزہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور جو کرزہ بھی دیں گے دیکھیں جو کرزہ دیتا ہے نا وہ پھر آپ کی آزادی لے جاتا ہے آپ کی عزت لے چلی جاتی ہے آپ کو کتنا برا لگے گا پدا نہیں آپ کو برا لگے گا ہے نہیں مجھے کتنا برا لگے گا کہ میں باہر جا کے لوگوں سے پیسے مانگوں کہ کبھی کسی ملک میں جا رہا ہوں پیسے مانگنے کہ کبھی کسی ملک پہ جا رہا ہوں میں اپنے ملک کے لیے شوکت حانم کے لیے پیسہ مانگنے کے لیے میں پاکستان کی سڑکوں پر نکلا ہوں لیکن پاکستانیوں سے پیسہ مانگ رہا تھا لیکن اگر مجھے کوئی کیا ہے کہ کسی باہر والے ملک سے جا کے پیسہ مانگو مجھے بھی شرم آئے گی اور آپ کے لیے کتنا برا ہوگا کہ جب ایک ملک کا سربراہ پیسے مانگتا ہے تو سارے ملک کی عزت چلی جاتی ہے دیکھیں دنیا اس کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی جس میں قومی غیرت نہیں ہوتی وہ دنیا اس کی عزت نہیں کرتی ہمیں برا لگتا ہے میں کئی دفعہ ہوں ہم باہر گئے ہیں پاکستانیوں کے لیدہ وہ لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں اور دنیا کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں پاسپورٹ دیکھے چلے جاتے ہیں کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے لیکن یہ ہمارا قصور ہے یہ دنیا کا قصور نہیں ہے ہم جو ہاتھ پنا کے دنیا کے سامنے پڑھتے ہیں تو میں انشاءاللہ میرا یہ جو میرا یہ ارادہ ہے کہ اس قوم کو میں نے اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے ہم نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلانے ہم نے ایک عظیم قوم بننا ہے عظیم قوم بنتی ہے قربانیاں دیکھیں بیکاریوں کی طرح بھیگ مانگنے سے کوئی قوم عظیم نہیں بنتی ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے اور کیسے وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں پیسہ کٹھا کرنا ہے اس بیس کور لوگوں کے اندر آٹھ لاکھ لوگ صرف ٹیکس دیتے ہیں بیس کور عوام میں آٹھ لاکھ لوگ اگر ٹیکس دیں گے وہ ملک زیادہ دیر بھی چلے گا یہاں پیسے والے لوگ ہیں بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں ٹیکس ہی نہیں دیتے جو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں سب سے پہلے میں نے ایف بی آر کو ٹیک کرنا ہے ہماری پہلی کوشش ہوگی کہ جو ایف بی آر ہے جس میں کرپشن اتنی زیادہ ہے لوگوں کو اعتماد نہیں ہے وہ ٹیکسی نہیں دیتے ہیں پہلے تو ہم ایف بی آر کو ٹیک کریں گے اس کے بعد ہم عوام کو میں عوام کو یہ اعتماد دوں گا کہ آپ کے ٹیکس کی میں حفاظت کروں گا آپ کا ٹیکس آپ پہ خرج کروں گا پوری یہ جو ہم یہ کیمپین چلائیں گے اب آسٹیریٹی کے پہ انسادگی کی یہ چلتی جائے گی مسلسل ہم ہر روز آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے عوام کا کتنا پیسہ بچایا لیکن جب ایک طرف ہم پیسہ بچا رہے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ٹیکس دیں اس کو جہاد سمجھیں آپ کہ آپ نے اپنے ملک کی غیرت کے لیے ٹیکس دینا ہے آپ اگر ٹیکس بچاتے ہیں آپ اپنے ملک کو نقصان بچاتے ہیں آپ جب آپ کی حصیت ہے ٹیکس دینے کی اور آپ ٹیکس بچاتے ہیں تو یاد رکھیں یہ جو غریب لوگ ہیں بچا رہے ہیں جن کو ہم نہ پڑھا سکتے ہیں نہ پانی دے سکتے ہیں بچارے جو کن حالات میں رہ رہے ہیں کچھی بستیوں میں جا کے دیکھیں کراچی میں کبھی جا کے دیکھیں وہ گندے نالے کے ساتھ بچے وہاں چیزیں اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں یعنی ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو ہم ٹیکس دیں گے اس کو یہ سمجھیں کہ اللہ کی یہ دے رہے ہیں جیسے ہم زکاة دیتے ہیں یہ ہم نے دینا ہے اپنے نچلے طبقے کو پر اٹھانے کے لئے اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ ہم نے اگر ہم نے اگر یہ اپنی ریفارمز کر دی ہم نے آپ کو یہ اعتماد دلوا دیا کہ ٹیکس آپ کے پر خرچ ہوگا انشاءاللہ ہم یہ کبھی بھی ہمارا خسارہ نہیں ہوگا یہ جو آج ہمارے سارے مسئلے یہ ہیں کہ ہمارے خرچے زیادہ اور ہماری آمدری کام ہے انشاءاللہ ہم اپنی آمدری پوری کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں وہ ابھی میں اس کا اعلان کروں گا کہ جو پاکستان کے پیسے چوری ہو کے باہر گئے ہیں ملک سے ہم نے پوری ایک ہائی پاور ٹاسک فورس بنانی ہے ہم نے یہ پیسہ واپس لے کی آنا ہے پاکستان میں جن لوگوں نے منی لانڈرنگ کی ہے اور امریکہ کی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک رپورٹ ہے کہ ہر سال اس ملک میں دس ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے یعنی کہ ایک ہزار ارب اس ملک سے چوری ہو کے باہر جاتا ہے یہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان پچھا رہے ہیں یہ ہیں اصل اس ملک کے مجرم اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں آپ کبھی کسی پارٹی کو ووٹ نہ دیں جس کے لیڈر کا سارا پیسہ اس ملک میں نہیں ہے مرنا اس ملک میں نہیں ہے کیسا وہ لیڈر ہے جو اپنے ساری بزنس اور پیسے باہر رکھ رہا ہے اور آکے لیڈری پاکستان میں کر رہا ہے یہ آپ کی اپنی غلطی ہے اگر قوم ایسے کرے گی کہ جو پیسہ نکال کے باہر لے کے جا رہا ہے یعنی وہ کیسے وفاداری کرے گا قوم سے اگر اس کا ارب اور روپیا باہر پڑا ہوا ہے اور جب باہر پیسہ پڑا ہوتا ہے تو وہ متعاج ہو جاتا ہے وہ باہر سے کٹرول ہو سکتا ہے اس لیے یہ بھی ساتھ ساتھ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان پارٹیز کے جن کے لیڈرز کے پیسے باہر پڑے آپ نے ان کو ووٹ نہیں دینا اس کے بعد ہم نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں ایکسپورٹس تب بڑھیں گی کہ ہماری حکومت پوری مدد کرے گی انڈسٹریز کی ایکسپورٹ کی جو انڈسٹریز ہیں اور انشاءاللہ وہ ہم نے پوری